بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بنانے جارہے ہیں چکن شامی یہ بہت جلدی اور مزیدار یہ ریسیپی ہے میری اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریے گا اچھا یہی جو شامی ہے اسی شامی کے ساتھ نیفٹ ویڈیو میں میں لے کے آنگی آپ کے لئے شامی برگر چلیجے اب یہ آج ہم جو شامی بنانے والے ہیں چکن شامی یہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں چکن شامی کباب کے لئے یہ دیکھیں ادھر میں نے دال لی ہے چینے کی دال لی ہے اس کو میں نے بھگونا نہیں ہے اس کو میں نے ایسے ہی پکانا ہے یقنی میں ٹھیک ہے یہ ایک پاو میں نے دال لے لی ہے اچھا ادھر ہمیں پانی کی ضرورت پڑے گی پانچ کب پانی لیا ہے ایک کلو میں نے ادھر چکن لے لی ہے چکن جو ہے یہ میں نے ہٹی والا لیا ہے تاکہ اس کی جو یہنی ہے وہ اچھی نکلے اور مسالوں میں ہمیں جو چاہیے دھنیا پوڈر لیا ہے 1 ٹیبل سپون زیرا لیا ہے 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ لیا ہے 1 ٹی سپون نمک لیا ہے 1 ٹی سپون یا ٹیسٹ کے مطابق اور ادھر ایک میں نے چکن کیوپز لے لیا ہے اور 1 ٹیبل سپون چاٹ مسالہ لیا ہے 1 پینج جو ہے میں نے جیفل جاواتری کا پوڈر لے لیا ہے تو ساتھی ہم ادھر چاہیے ہوگا یہ میں نے گول مرچے لی ہیں ثابت مرچیں دس سے بارہ ثابت مرچے لی ہیں ازرکلسن کا پیسٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون ادھر پھر دوبارہ میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون زیرا دو انڈے ایک ہری مرچ اس طرح دیکھیں میں نے اسے کٹ کر لیا ہے اور یہ پودینہ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون دھنیا لیا ہے فائیو سے سکس ٹیبل سپون تو یہ ساری چیزیں ہمیں جس طرح استعمال کرنی ہے چلیں میں آپ کو پکانے کا طریقہ بتائیں یہ دیکھیں میں نے ادھر رکھ دیا ہے برطن رکھ دیا ہے اس میں میں پانی ایڈ کر دوں گی ساتھ ہی اس میں چکن ڈار دیں گے یہ جو چکن میں نے آپ کو بتایتی ہے چکن ایڈ کر دیں گے چکن کے سب لیے اب اس کی یخنی کے لیے جو میں نے لینا ہے ون ٹیبل سپون میں سے یہ ون ٹی سپون جو ہے یہ ادھرکلسن کا پیسٹ تھوڑا سا میں اس میں بھی ایڈ کر دوں گی اور یہ جو نمک ہے نمک اس میں بھی ڈال دیں گے اگر نمک ہمیں اور ضرورت پڑے گی جب ہم دال اس میں ڈالیں گے پھر ہم اور ایڈ کر لیں گے اگر نمک ہمارا کم ہوگا تو اچھا جی اب اس کو میں یہ چکن جو ہے ہم نے زیادہ نہیں گلانی یہ صرف ہم نے دس سے پندرہ منٹ گلانی ہے یہ چکن ہمیں تھوڑی سی سخت سخت رکھنی ہے بہت زیادہ نہیں گلانی چکن ہماری ہو گئی ہے پندرہ منٹ میں نے اس کو پکا لیا تھا اس کو بوائل آنے پر میں نے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم میں پندرہ منٹ میں نے اس کو پکایا ہے یہ بہت زیادہ یہ دیکھیں میں نے اس کو نہیں گلانی ہے بس اتنا سا یہ دیکھیں اتنا سا بس ہم نے اس کو گلانی ہے اچھا اب ہم اس میں جو ہے یہ جو دال ہے اس کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا ہے اب اس یخنی میں یہ دیکھیں یہ پانچ گلاس تھوڑا پانچ کپ ہمارا پانی تھا اور یہ یخنی ہماری رہ گئی اب تین کپ اس میں اب میں دال ایڈ کر دوں گی یہ ہمارے کباب جو ہیں بہت ہی مزے دار انشاءاللہ بنیں گے آپ میری اس ریسیبی کو ضرور فالو کریے گا تو انشاءاللہ دیکھیں گا آپ کے گھر والوں کو بھی پسند آئیں گے اچھا یہ میں نے اس وقت اس ٹائم میں نے آپ کو پیاز نہیں دکھائی تھی یہ میں نے ایک لارچ پیاز لی ہے کچھ اس کے میں نے یہ دال میں ڈالنے کے لیے یہ دیکھیں میں نے اس کو کٹ کر لی ہے اس طرح موٹا موٹا کیونکہ یہ تو گل ہی جائے گی اس لئے میں نے اس کو موٹا موٹا کٹ کر لی ہے اور باقی کچھ جو ہے میں نے بلکل باریک کٹ لی ہے وہ میں آپ کو جب کباب بنانے لگیں گے میں آپ کو پھر دکھاؤں گی اچھا جی اب اس میں میں نے ایڈ کرنی ہے میں ابھی ایڈ نہیں کروں گی اور یہ ایڈ کر دیں گے یہ سارے مسالے جو میں نے آپ کو دکھائے تھے ٹھیک ہے جی اس کو اچھی طرح ہم ہلا دیں گے اب یہ دیکھیں 20 منٹ 25 منٹ جتنے دیر میں یہ پک جائے گی تو پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں جو ادھر کلسن کا پیسٹ ہے وہ جب پکنے لگے گا اس کے بعد میں آپ کو پھر دکھاتی ہوں چلے جی اب اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی دس پندرہ سے بھی یہ دیکھیں جو دال ہے میری یہ میری تقریبا 20 سے 25 منٹ میں یہ میری گل گئی ہے بالکل لو فلیم پہ اچھا اب میں اس کو یہ جو لسن ادھر کا پیسٹ ہے اب اس کا ٹائم آیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر کے ایک دو منٹ اس کو ہلا کے تو پھر میں اس کو اتار گئے مکسی میں اس کو میں پیستی ہوں دال کو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کبابوں میں ہم نے پھر کیا کیا ایڈ کر وہ ہیں دو انڈے یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا بعد میں ہم ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تھی یہ دو انڈے ایڈ کر لیے اور یہ جو پیاز جو بھی میں نے آپ کو بناتے ہوئے بھی بتایا کہ یہ پیاز میں نے آپ کو اس ٹائم نہیں تھا دکھایا یہ دیکھیں اس طرح باریک میں نے پیاز جو ہے یہ چوب کر لیا یہ پیاز ہم نے ایڈ کر دیے یہ میں نے بڑی سائز اس کا پیاز لیا تھا اس میں سے کچھ پیاز جو تھا میں نے یہ دال پکتی ہوئی میں ایڈ کر دیا موٹا موٹا کاٹ کے اور اس کو میں نے کچھ کو چوب کر لیا اچھا یہ زیرہ ایڈ کریں گے کچھ زیرہ ہم نے دال پکتی ہوئی میں ایڈ کیا تھا اور کچھ زیرہ اس طرح ہم یہ بعد میں ایڈ کریں گے کباب بناتے ہوئے اور یہ دھنیا پدینہ اور یہ ہری مرچے ہم نے ایڈ کر دی اچھا پہلے یہ دیکھیں اچھا یہ ہمارا مکس ہو گیا اب اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے یہ ریکھیں چکن اس طرح یہ دیکھیں میں نے اس طرح یہ موٹی موٹی چکن رکھی ہے یہ آپ دیکھیں بلکل یہ باریک اس کے ریشے نہیں کرنے اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کا بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے اور کبابوں کی یقین کریں بہت زبردست پیاری خوشبو آرہی ہے کہ بس میں کہتے ہو مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے تو آپ بھی یہ دیکھئے گا بنا کے بہت آپ کو ٹیسٹ آئے گا ان کبابوں کو اچھا جب آپ یہ کباب جو ہے آپ ان کو سٹور بھی کر سکتے ہیں ایک ماں کے لیے آپ ایک ڈیش لیں ڈیش میں ایک پلاسٹک بچھا کے یا پلاسٹی کا شاپر جو ہے اس کو کٹنگ کر کے رکھ کے اس کے اوپر آپ یہ ایک ایک کباب رکھ کے اس کو فریز کر دیں کباب رکھ کے اس کے اوپر ایک اور پلاسٹک بچھا کے ایک اور لیئر کبابوں کی لگا کے اگر آپ کی کباب زیادہ ہے آپ ان کو فریز کر کے اور پھر جب دیکھیں آپ کے لیے فریز ہو چکے ان کو آپ شاپر میں ڈال کے یا کسی ڈیبے میں ایٹرٹ جار میں بند کر کے آپ رکھ سکتے ہیں آپ ایک ماہ تک اس کو جب آپ کردل کرے اور آپ باپ میں فرائی کر کے آپ ان کو جب چاہے کھا سکتے ہیں کوئی مہمان آجائے جلدی سے نکالے فرائی کیے ساتھ میں چائے بنائی اور ان کو آگے پیش کیے چلے اب ہم کباب بنانا سٹارٹ کریں چلے جی یہ دیکھیں ہمارے جو چکن شامی کباب کا مسالہ ہے یہ دیکھیں میں نے مکس کر کے اس کو بالکل ریڈی کر لیا ہے آپ یہ دیکھیں کتنی موٹی موٹی بھی چکن ہے اور یہ ریشیدار بھی ہے یہ بہت ہی مزیدار کباب ہمارے جو ہیں یہ تیار ہوں گے آپ بلکل اسی طرح ہی بنائیے گا بس چکن آپ نے جو ہے وہ زیادہ نہیں گلانی یہ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں اس چیز کے لیے اچھا اب سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم نے یہ لیا آپ نے اپنے مطابق کرنا ہے یہ دیکھیں ایسی جتنا بھی جتنا بڑا یہ چھوٹا آپ نے رکھنا ہے آپ یہ لے لیں اچھا اس طرح ہم نے یہ دیکھیں آپ یہ اس طرح کباب لیں اور یہ دیکھیں اس کی بینڈنگ کر کے یہ دیکھیں یہ کباب آپ کا تیار ہے چلے ایک کے کر کے ہم یہ بناتے جائیں گے اب یہ مجھے ضرورت ہے چھے کبابوں کی میں نے چھے کباب بنا لیے ہیں اور باقی جو ہے وہ میں ان کو بنا کے فریز کر کے رکھ لوں گی اور یہ کباب جو ہے میں آپ کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں ان کے لیے ہمیں ایک انڈے کی ضرورت ہے یہ انڈا بھی میں نے ادھر پھینٹ لیا ہے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی آپ ایک کے کر کے دیکھیں میں نے آئل کو اچھی طرح اس کو میں نے گرم کر لیا ہے اب یہ انڈا لگا کے یہ دیکھیں انڈا اس طرح لگا کے ہم یہ ایک کے کر کے کباب فرائی کریں اور جو اس کی فلی میں میں نے بلکل لو کر دی ہے اس کو اپنے کتنی لو فلی میں آپ پکائیں گے یہ اتنے ہی مزے دار بنیں گے اور اتنے ہی اوپر سے کرسپی بنیں گے یہ دیکھیں اور آپ نے ان کو شیلو فرائی کرنا ہے دیپ فرائی نہیں کرنا ایک منٹ کے لیے ان کو ایسے ہی ہم نے پکنے دینا ہے ان کی سائیڈ ہم نے چینج نہیں کرنی جب ایک سائیڈ سے آپ کو لگے کے پک گیا ہے پھر آپ اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے یہ دیکھیں گے ہم نے پہلے کا ڈال آگا ہے میں نے اس کی سائیڈ ہے اس کو اس طرح آپ ہلا لے چاہلے تاکہ یہ ہمارے کباب ٹکے نیچے یہ دیکھیں اچھا انڈا جو ہے آپ کہیں گے کہ انڈے اندر بھی ڈالیں اندر اوپر بھی انڈے لگا رہے ہیں یہ انڈا جو میں نے انڈر ڈالا ہے اس سے ہمارے ٹیسٹ میں بھی اچھا بنتا ہے اور ہمارا جو کباب ہے وہ ہمارا وہ پھولتا بھی ہے کباب یہ دیکھیں چمچ کی مدد سے ہم نے اس کی جو ہے سائیڈ چینج کی ہے ایسے اکے کر کے ہم سائیڈ چینج کرتے جائیں گے اور بے الکل یہ لو فلیم پہ یہ آہستہ آہستہ پانچ سے سات منٹ تک کیلئے ہمارے یہ کباب پکیں گے ان کو ایک دو دفعہ ان کی میں سائیڈ جو ہے وہ چینج کروں گی بھی چلیں جی یہ دیکھیں ہمارے جو کباب ہیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے یہ زبردست ہمارے کباب یہ بنے ہیں کریسپی ہیں یہ اوپر سے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا جو ہم نے انڈر اٹ کیا ہمارے کباب کھولے بھی ہیں اب ایک کر کر پہ ہم یہ باہر نکال لیں گے ایسے دیکھیں چلیں گے یہ دیکھیں گے ہمارے شامی کباب جو ہیں یہ مزے دار شامی کباب کریسپی یہ ریڈی ہو چکے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے پیارے ہمارے کباب بنے ہیں اور یہ ذائقے میں بھی اتنے ہی مزیدار ہیں جتنے یہ پیارے لگ رہے ہیں اور یہ بہت کرسپی بنے ہیں آپ میری اس ریسیپی کو ضرور فالو کریے گا اور مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا آپ کو یہ کیسے لگے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا میرے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے گا نیک ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں آپ کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ